کہ جب انسان تربیت کے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ شیخ اپنی نگاہ سے اس کی روح پر توجہ کرتا وہ انچا درجہ ہے وہ ہر کسی کی زندگی میں بہ آسانی نہیں آتا ہم نے تصور بنا لیا ہے شیخ کی ایک نگاہ سے کام ہو جاتا ہے اور عموماً یہ تصوف میں ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے اور ہم نے تو بہت ساری تاریخ کے اندر ایسی بے شمار کہانیاں ہیں بزرگان دین سے جو ہم نے اس کو میس انٹرپرٹ کیا ہے اور ہم نے سمجھا ہے کہ وہ اتنا گیا گزرا اور برا انسان تھا اور شیخ نے ایک نگاہ ڈالی اور وہ اس کا کام ہو گیا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص برے عمال سے برائیوں کے ساتھ برے خیالات سے نفس امارہ کی گھاٹیوں کے اندر یوں گرا ہو کہ ہر طرف اندھیرہ ہو اس کو تو اپنے باطن کی ابھی صفائی کرنی ہے وہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر بغض ہے اس کے اندر انوے ہے اس کے اندر جھوٹ ہے اس کے اندر کینہ ہے اس کے اندر فراڈ ہے اس کے اندر لالچ ہے اس کے اندر ابھی بےہیائی ہے اس کے اندر ابھی کاہلی ہے سستی ہے دین کے کام میں وہ پختہ نہیں ہے اس کو نمازیں پڑھتے ہوئے ابھی تکلیف ہوتی ہے وہ سست ہے ایک ہزار مسائل میں وہ مبتلا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف شیخ نے نگاہ ڈالی اور اس کی سڈنلی ساری مرضیں ٹھیک ہو گئی یہ رانگ انٹرپیٹیشنز ہے تصوف کے کونسپس کی یہ جو یک نگاہی ہے وہ حق ہے مگر کب جب میں نے عرض کیا کہ اس اللہ کے ولی کے ساتھ جو دوسرا تعلق تربیت کا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور جب انسان اس تربیت کے سائیکل سے گزر جائے گریجولی اس کے اندر جو مسائل اور امراض پائی جاتی تھیں اب ان سے نکل آئیں اور وہ اب صاف ہو جائیں جس کو حضور شیخ علیہ السلام نے کئی بار فرمایا کہ اپنے دل کے اور من کے گھڑے کو مٹکی کو صاف کر لو دھولو اس کے بعد شیخ اس میں دودھ ڈالتا ہے گندے پیالے میں کوئی حلال کھانے کی شیح نہیں ڈالتا آپ تو خود ڈال کے نہیں کھاتے ہم تو کیسے ممکن ہے کہ شیخ وہ تصوف اور معرفت کی حلال اور پاکیزہ شیح کسی گندے برطن میں ڈال دے تو جو تربیت کا دوسرا رشتہ ہے یہ در حقیقت ایک لانگ لاسٹنگ اور بہت تکلیف دے لنگ لمبا مرحلہ ہے کبھی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے کسی پرشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری شیخ سے نسبت ہے اللہ کے ولی سے نسبت ہے میری یہ تکلیف کیوں نہیں جاتی میں اتنے طویل عرصے سے ایک مشکت میں مبتلا ہوں یہ مشکت کا زمانہ کیوں نہیں اوور ہو جاتا کیونکہ اس کی تربیجت کا عمل جاری ہے اس کا برطن صاف اور اجلہ ہو رہا ہے جب اس کا برطن صاف اور اجلہ ہو جاتا ہے پھر وہ یک نگاہی کا تصور اگزسٹ کرتا ہے کہ اب پھر وہ یک نگاہی سے اس صاف برطن میں وہ صاف اور شفاف دودھ ڈال دیا جاتا ہے وہ شربت ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اس کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کو ورائت کا سر نصیب ہو جاتا ہے اس کو پھر وہ حقائق نصیب ہو جاتے ہیں حقیقتیں نصیب ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی راز نصیب ہو جاتا ہے جب وہ برطن تو محنت دوسرے مرحلے پر ہے تیسرا مرحلہ جہاں پر شیق نے ایک نگاہ سے کام کر دینا ہے وہ تو محنت طلب ہے ہی نہیں اس کو ہم صرف اپنا برطن صاف کر کے پیش کر دیں تو پھر اس میں ایک نگاہ سے پڑ جانا ہے جو زندگیاں لگ جاتی ہیں وہ دوسرے مرحلے پر لگ جاتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں عموماً اہلاللہ کے ساتھ پہلے درجے کا ہی تعلق رکھا جاتا ہے جس کو برکت کا تعلق کہتی ہے برکت کے تعلق میں دعا بھی کروائی تحریک مشن کا تھوڑا کام بھی کیا تاکہ کاروبار کی خیر ہو جائے دنیا کی خیر ہو جائے چھوٹا موٹا سلسلہ چلیں اس سے آگے تربیت کے عمل میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ وہ تکلیف دے ہیں جب تربیت کے عمل میں داخل ہو جائیں تو وہ پھر سائیکل پورا کرنا ہے یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو اگر کوئی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر آپ کو انٹی بیویوٹکس کا کورس سجیسٹ کرے کہ آپ نے یہ دو ہفتے کھانی ہے آپ آدھے ہفتے پہ چھوڑ دیں ایک ہفتے بعد چھوڑ دیں تو نہ صرف مرض واپس آ جائے گی بلکہ اگلی بار زیادہ لمبے عرصے کے لیے کورس کرنا پڑے گا جو ڈاکٹر یا میڈیسن کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانیں گے اگلی بار ان کو تین ہفتے کا کورس کرنا پڑے گا اگر انہوں نے پہلی بار کورس مکمل نہیں کیا تو یہ تربیت کا عمل ہے